صبح وزیر طلاعات عظمہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی تھیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں بھی زمانت ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اس اہم کیس کے حوالے سے کہ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں بھی زمانت ہو گئی ہے شاہد حسین سیلورا نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہد سے تفصیلات جانتے ہیں شاہد کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں بھی زمانت ہو گئی شاہد حسین سیلورا نے ملزمہ نتاشا کی منظور کی اور اسی روز پولیس نے دوسرا ملزمہ نتاشا کی دفعات کے تحت درج کیا تھا سیشن عدالت نے ملزمہ کی زمانت کی درخواست مصرد کی تھی خاتون کے تین بچے ہیں اور وہ ڈیڑھ ماہ سے جیل میں ہیں اور مین مقدمے میں زمانت منظور ہونے کے بعد پولیس نے دوسرا مقدمہ درج کیا ہے جس میں دفعات جو شامل کی گئی ہیں الزام آئیس کے استعمال کا لگایا گیا ہے اور دفعات جو ہے الکوہل استعمال کرنے کی شامل کی گئی ہیں اور کانون کے مطابق دس سات سے اگر کم سزا کا کیس بنتا ہے تو پھر ملزمہ زمانت کا حق دار ہے عدالت نے ان تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ملزمہ کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے خود بھی اپنی ایف 저�وریشن دیئے جس میں ضاہا گیا ہے کہ خاتون کے تین بچے ہیں اور اس کے بعد پھر مین قیس میں جب فریقین میں کلا ہو گئی تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے عدالت نے اب نتاشا کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے نتاشا کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا شاہد کہ اب منشاعت کیس میں تو زمانت ہو گئی ہے مزید آگے کوئی پروٹوکول ہے عدالت کی جانب سے جو فالو کیا جائے گا شاہد بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا کی منشاعت کیس میں زمانت ہو گئی